بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین الیکشن دوہزار چوبیس ڈیجیٹل چینل پر آپ سب کو خوش آمدی ناظرین آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہزارہ ڈویجن کے تیسرا زلہ زلہ اپٹ آباد کے بارے میں تو زلہ اپٹ آباد جو ہے اس کی جو کل عبادی ہے وہ چودہ لاکھ انیس ہزار بہتر افراد پر مشتمل ہے چودہ لاکھ انیس ہزار بہتر افراد کو نو لاکھ سات ہزار نو سو تیرہ پر تقسیم کریں تو جو اس کا جواب آتا ہے وہ ایک اشاریہ چھپن آتا ہے اور قومی اسمبلی کی اس طرح سے دو سیٹیں اس زلہ کو الارٹ ہوئی ہیں اور اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں قومی اسمبلی کے حلقہ نمبر سولہ کو جو کہ زلہ اپٹ آباد کی پہلی سیٹ ہے اس کے اندر جو آنے والے علاقے ہیں اس میں تحصیل حویلیاں تحصیل لورا باکوٹ بگان گلیات اور آئیبت آباد کینٹ کے علاقے شامل ہیں اور قومی اسمبلی کے اس حلقہ نمبر سولہ کے اندر جو ووٹرز ہیں وہ پانچ لاکھ چپون ہزار چار سو چھپیس ہیں جس میں دو لاکھ ترانوے ہزار پانچ سو چو سٹھ جو ہیں وہ مرد ووٹر ہیں اور دو لاکھ ساٹھ ہزار آٹھ سو باسٹھ جو ہیں وہ خواتین ووٹرز ہیں اور اگر ہم بات کریں اس حلقے کے اندر موجود پولنگ سٹیشنز کی تو وہ چار سو تریسٹ ہے جن کی تفصیلات آپ کو ڈسکریپشن میں دیا گیا لنک سے مل جائیں گی اس حلقے کے اندر ہونے والے ماضی میں انتخابات کو دیکھا جائے تو اس حلقے کا جو نمبر تھا وہ الیکشن دو ہزار آٹھارہ کے اندر پندرہ تھا اور اس میں جو ووٹرز کی تعداد تھی وہ چار لاکھ اٹھتر ہزار تین سو چھتیس تھی اور اکاون پرسنٹ اس حلقے کے اندر ووٹر ٹرن اٹھتا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مرتضی جوید عباسی صاحب نے اس حلقے کو پچانوے ہزار تین سو تالیس ووٹ لے کر جیتا تھا اور ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے علی اصغر خان بیاسی ہزار تیہتر ووٹ لے کر اس حلقے سے ہار گئے تھے اور ہم دیکھتے ہیں آنے والے الیکشن دوہزار چوبیس میں کون کون امیدوار اس حلقے سے حصہ لے رہا ہے تو جماعت اسلامی کے اب ترزاق عباسی صاحب اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر سے اپنا امیدوار علی اصغر خان کو یہاں سے نامزد کیا ہے پاکستان پپل بارٹی نے نورل اینڈ کو اور جمعیت علیہ اسلام کے احمد نصیر صاحب اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون نے مرزا جوید عباسی کو ایک دفعہ پھر سے یہاں سے اپنا کینڈیٹ چنا ہے تو اس حلقے کے اندر بھی ماضی کی طرح ایک اچھا مقابلہ ہونے جا رہا ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرزا جوید عباسی جن کے پاس انتخابی نشان شیر ہے ان کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدوار جناب علی اصغر خان صاحب جن کا انتخابی نشان درانتی ہے تو ان کے درمیان ایک کانٹے کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے تو کون جیتے گا زلہ اپٹ آباد کی اس سیٹ کو یہ تو آٹھ فر وی کو پتا چل جائے گا اگر آپ اس حلقے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو جلدی سے ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل الیکشن دوہزار چوبیس اس کو سبسکرائب کریں تا کہ آپ کو مل سکے ہماری اگلی آنے والی ویڈیو جو کہ زلہ اپٹ آباد کی دوسری سیٹ کے متعلق ہے تینک یو سو مچ اللہ حافظ